موسیقی ہیلو فرینڈز تو آج ہم آگئے ہیں لال کلے پہ اور آپ کو یہاں کا سارا دیو دکھائیں گے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ انجوائی کیجئے جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ لال کلے کی باہر کا ایریا ہے اور یہ باہر گھومنے کے لئے ہی بنا ہوتا ہے اور یہاں پہ سارے آدمی اپنا مستی کرتے ہوئے ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں موسیقی تو فرینڈز جیسے ہی میں باہر کی سارے گھوم رہا تھا تو ایک اور تھوڑا آگئے آنے کے بعد میں نے دیکھا یہاں ایک میلا بھی لگا ہے اور یہ میلا کا کافی اچھا بھی ہو ہے تو میں نے سوچا یہ بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں میڈیو میں آپ لوگ بھی دیکھئے اور انجوائی کیجئے یہ سید بکریت پہ لگتے ہیں یہاں پہ مجھے نہیں پتا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے سامنے کی ایریا ہے اور یہاں پہ ہمیشہ ایسے ہی آدمی بھڑے ہوتے ہیں اور سب دیکھتے ہیں گھومتے رہتے ہیں کیونکہ یہ سنڈے ہوتا ہے تو سنڈے کو ایسے ہی بھیر بھی لگے ہوتے ہیں یہاں پہ اور کافی اچھا محل ہوتا ہے یہاں کا جب بھی آپ دیکھیں گا تو ایسے ہی سب گھومتے رہتے ہیں سب مجھے کرتے ہیں اپنے آپ میں انجوائے کرتے ہیں تو فائنلی ہم اب لال کیلے سے پاہر جا رہے ہیں اور یہ بھولا جو دیکھ رہے ہیں اب یہ سیدھا باہر راستے پہ نکلے گا اور ہم جا رہے ہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں سید مودھی جی کا ایٹ لگا ہوا ہے موسیقی 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 مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں اتنی بڑے مہیک آس تک کبھی نہیں دیکھے ہوں گے تو دیکھ لیجئے اور یہ ریڈیو ہے اور یہ میک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے ہیں یہ موڈی جی جو من کی بات نہیں کرتے ریڈیو پہ ان کی ایڈ لگے ہو تو فائنلی یہ ہم جب باہر آئے ہیں تو یہ سب جی اور کوری جی کا مندیر ہے کافی بڑا مندیر ہے اور یہ یہاں آپ پہ کافی فیوس بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے جیسے آپ تھوڑا اور آگے جائیے گا تو آپ کو ایک گرودارہ ملے گا سیسگن صاحب وہ بہت بڑا ہے اور آگے جانے کے بعد ایک مسجد ملے گا جیسے ہم جا رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہوئے لے جائیں گے اور ایسے تینوں چیز ایک جگہ پہ آپ کو ہمارے اسی دیش میں ملتا ہے اور یہی پہ ملتا ہے اور کافی یہ مطلب آکرسط ہوتا ہے لوگ جا کے دیکھتے ہیں ان کو اور اس طرح سے چیز بھی ہے اس سائیڈ میں ایک چیز بھی بنے ہوتے ہیں اب دیکھیں تینوں ایک چگہ اور ایک ہوتا ہے چاندری چوک کے ایڑیا ہے ویسے تو اور یہ گرودوارہ آگئے گرودوارہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ بہت ہوتا ہے آدمی یہاں بھی بولے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہمیشہ پانی کی لنگر لگے ہوتے ہیں اور جو باہر سے آتے ہیں ان کو آپ کو پتا ہونا چاہے دلی میں پانی بہت ہی ہوتا ہے یہاں پہ سب پیتے رہتے ہیں اور دیکھئے جی کافی لمبا ہے کبھی اس پہ بنائیں گے ایک ویڈیو جب اندر جائیں گے تو ایک اچھا سا ویڈیو اس پہ بھی بنائیں گے کبھی اچھا سا ٹائم نکال گے جب بنائیں گے تو سائد انڈیم اندر میں تو ویڈیو گرافی اللہ نہیں ہے مگر پھر بھی ہم کوشش کریں گے اور بنائیں گے دیکھتے ہیں کیسا بنتا ہے اندر جانے کے بعد پتا چلے گی اور یہ دیکھ سکتے ہیں ان کے سامنے کا وہ سارا کافی برا ہے دیکھ لیجی تو فرینڈز ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کر لیجیے گا ایسے ہی ویڈیو ہم ڈالتے رہتے ہیں ہمارے چینل کو بھی